تو دوستو آپ اس کو بیکٹریل انفیکشن میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر UTI انفیکشن ہو گیا ہے اس میں بھی آپ کو ڈاکٹر اس کو لینے کی صلاح دے سکتا ہے یا کلیم آئیڈیا ہو گیا ہے اس میں بھی آئے ڈاکٹر اس کو لینے کی صلاح دے سکتا ہے یا پھر ویگینل ڈائزز ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو ڈاکٹر اس کی صلاح دے سکتا ہے یا گونا ہوئینا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پی آئی ڈی ہونا اس میں بھی ڈاکٹر آپ کو لینے کی صلاحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو محلو کے کمر درد ہونا یا پھر ان کے پیچھل سپائن کے حصے میں درد ہونا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو لینے کی صلاحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ڈاکٹر اس کو یورین انفیکشن میں بھی دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو سرویٹائیٹس میں بھی ڈاکٹر اس کو دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ریسپیٹریکٹ انفیکشن کلیم میڈل میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا فنیمونیا ہو گیا ہو اس میں بھی ڈوکٹر اس کو سلحہ دینے کی دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جکھام ہو گیا ہو اس میں بھی ڈوکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا گونوکویا لنگس انفیکشن ہو گئے ہو اس میں بھی ڈوکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو سرویٹائیٹس لنگس یعنی کی سوجن آ جانا فیفڈو پر سوجن آ جانا پانی آ جانا پس بھڑ جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا پینی مونیا ہو جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا بخار ہو جانا ٹائفیڈ بخار ہو جانا بخار بار بار اترنا بار بار چڑنا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا برونکائٹس ہو جانا خانسی ہو جانا ہٹ ریک کم ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے تائی فیڈز زیادے ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ چھاتی میں پین ہو جانا یعنی کی چھاتی میں خانستے وقت پین ہونا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا بخار کے قارن چھاتی میں درد ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے پھر ٹائفائیڈ فیور ہو جانا ٹائفائیڈ فیور میں ہوتا کیا ہے ماسپیسیوں میں درد ہونے لگتا ہے ہاتھ پیوں میں جلن سی محسوس ہونے لگتی ہے اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یہ بھی وہاں پر کافی اچھا فائدہ مند دیکھا گیا ہے یا دوستو پھر دوستو انٹی انفیکشن ہو جانا یعنی کہ آپ کے کان میں اگر مواد آ رہی ہو ماد آ رہی ہو یا فنسی نکل گئی ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا نوزیا ہو گئی ہو بار بار جخام ہو رہا اس میں بھی آپ کو ڈاکٹر دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا دانتوں میں کہیں پس بن رہا ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا شوفٹ انفیکشن ہو گیا ہو اس میں بھی ڈاکٹر آپ کو اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا سکین انفیکشن ہو گیا ہو اسکین انفیکشن یعنی الرجی ایچنگ فنگس ہو گئے ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا بون جوئنٹ بیکٹریل ہو گیا ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا ٹونسل ہو گئے ہو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا جادے نزلہ ہونے کے قارن یا گلے میں ایک خراس ہونے کے قارن کبھی کبھا آپ کے ٹونسل ہونے لگتے ہیں اس میں بھی کافی فائدہ من سامنے دیکھنے کو ملا ہے اور اسی کے ساتھ آئی انفیکشن ہو جانا یا پھر آئی فلوگ جو ابھی پیچھے چلا تھا وہ ہو جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا چوٹ لگ جانا انجری ہو جانا انجری یعنی کی چوٹ لگ گئی ہو کہیں سے جخم ہو گیا اور ٹانکیں نہیں سوک رہے ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے دوستو ارثریٹس جوئنٹ سوجن ہونا یعنی جب ارثریٹس ہوتا ہے ان میں سوجن آ جاتی ہے اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسکین انفیکشن ہو جانا چھوٹے چھوٹے ٹک کے انفیکشن ہو جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا پھر آئی وی انجیکسن لگیا ہو کینولا لگیا ہو کینولا نکالنے کے بعد اس کا کام کمپلیٹ ہونے کے بعد وہاں پر سوجن آ گئی ہو اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا پھر انجری ہو جانا ہارڈ انجری ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا پھر آپلیشن کے بعد ٹانکے کٹنے کے بعد وہاں پر سوجنسی آ جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے ایک بیماری ہے دوستو میڈل ائر انفیکشن اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو اس میں بھی ڈوکٹر آپ کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا پھر دوستو میڈل ایئر انفیکشن ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے میرے پیارے بہنوں بھائیو آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیہ شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائے نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیہ میڈیشین یا کسی بھی انیہ پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونز ہوتے ہیں ان کے ہارمونز کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے ہو